موسیقی ہیلڈی نرفز ہیلڈی وینز کی ایمپورٹنس تک نہیں سمجھتے جبکہ ہمارے شریر کا جو سرکولیٹری سسٹم ہے اس میں نسوں کا بہت اہم رول ہوتا ہے آپ نے ٹھیک کہا حسین وینز بلڈ کو ہارٹ تک لے جاتی ہے اور اس میں وینز کے اندر کے والف اس کی مدد کرتے ہیں جب والف کمزور ہو جاتے ہیں تو بلڈ رکنے لگتا ہے اور والف کے پاس جمع ہونے لگتا ہے جسے وینز پھول جاتی ہیں اور نسوں کے نیلے بینگنی رن کے گچھے بن جاتے ہیں پیروں میں اکثر درد اور سوجن کی سمسیہ دیکھتی ہے بلکل منعکشی ویریکوز کی پریشانی پورشوں سے زیادہ مہلاؤں میں ہوتی ہے اور اس کی وجہ ہے ہائپر ٹینچن غلط پوششر میں بیٹھنا ہائی ہیلز پہننا جو لڑکیوں کو کافی پسند ہوتی ہے مہلاؤں کو کافی پسند ہوتی ہے لمبے وقت تک کھڑے رہنا بہت دیر تک جو لوگ کھڑے رہ کے کام کرتے ہیں اور پیلوک ایریا میں ایکسس فیٹ کا جمع ہو جانا ایسے بھی سرجری کی نوبت نہ آئیں اس کے لئے ضروری ہے جتنی جلدی ہو آپ یوگ اور آئیرویت کے اپائے اپنائیں سوامی رام دیو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہم سیدھا سوامی جی کے پاس چلتے ہیں اور وہ بتائیں گے کہ ویڑکوز بیمز کا یہ درد کیسے ہم اپنے جیون سے مکت کر سکتے ہیں سوامی جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا سوامی جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا بہت بہت پڑھام ملاکسی جی آپ کو بھی اور حسین بھائی دیکھو اس کی یہ نصے کتنی پھولی بھی تھی پہلے یہاں تک پھولی بھی تھی مانے قریب آدھا سے ایک انچ اوپر تک پھولی بھی تھی یہ اب یہ جو لیپ لگاتے ہیں اب یہ لیپ لگائیں گے پہل دوسرا بھی کرو ادھر سامنے یہاں بھی پھولی بھی تھی دیکھو ڈکنے کے اوپر سے گھٹنے کے نیچے سے پیچھے سے اور سامنے سے بھی دیکھو یہ پوری پھولی بھی ہے اب اس کو لیپ لگا ہوا ادھر آجاب ایسے ہی یہ بھائی کو بھی پھولی بھی تھی اس کی تو کافی اچھی ہو گئی ہے اس کو تو ابھی کافی اچھی ہو گئی ہے میں نے چکی ہے ادھر پیر میں نیچے بھی تھی اچھی کر دیئے اب اس کو یہ لیپ لگا رہے ہیں ایسے دوسری بہن کا بھی یہ حال ہے بامی چی یہ نفسوں کے گچھیں کہیں بھی ہو جاتے ہیں آرام ہونے کے بعد کس ستی ہے کیونکہ گھٹنوں کے پاس زیادہ تر یہ دکھائی دی رہی ہے یہ شرپہ ہے ممبئی سے یہ منعکسی تیری بہت بڑی فین ہے یوں کہہ رہی ہے بہت بہت دہنے بات آپ کا تو آپ کو حسین جی منعکسی جی سب آپ کا عبینندن کر رہے ہیں سب کے اور سے بہت بہت عبینندن ہے سب کو ہماری کلپ سے بھی پرنام جنڈی سے سب صحت مندوں کے اپنے گھروں کو لوٹی تو تو یہ لیپ لگا رہے ہیں ان کو اس لیپ میں ہم حلدی الویرہ نیم ملتانی مٹی اور مٹی کا بھی لیپ لگاتے ہیں کپور کے پتے ملا کر کے تو یہ تو لیپ ایک پرکریہ ہے اب مٹی کا بھی لیپ لگائیں گے اور آج جتنے بھی بھائی بہن یہ سو دیکھ رہے ہیں جی وہ انولوم بلوم کرتے رہے ٹھیک ہے سوامی جی کرتے رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ہم کچھ الگ الگ یہ جو پرکریہ ہے جس کو ہمارے ہم پنچ کرما شٹ کرما یہ جو ہماری یوگیک سائنس ہے ویدیک سائنس ہے یہ بڑی پراجین ہے اب جیسے اس کو پورے شریر کے اندر دردیں ہیں ناڑی تنتر کے روگ ان کو بولتے ہیں کہ ایک تو ہارٹ سے بلڈ نیچے کے اور لے کر کے جارے ابھی بتا رہے تھے آپ حسین جی ویناکسی جی اور جو پھر واپس اوپر کے اور لے کے آتے ہیں تو ان کے وال بیچ بیچ میں کمجور پڑ گئے تو خون کا دورہ رک گیا تو ویڑی کوج ویلز کے علاوہ نیورو پیتری اس کے علاوہ نروس سسٹم کی بہت ساری ویکنیسز اور بہت خطرناک ناڑی تنتر کے روگ ہو جاتے ہیں تو یہ تو ہو رہا ہے اس کو کون سا مساج کر رہے ہو پتھر پینڈ سویدن کر رہے ہیں پتھر پینڈ سویدن پتھر پینڈ سویدن تو پتھر تو ہے لی پتھر پینڈ پتھر پینڈ ہے میں نے کہا پتھر پینڈ بول رہا ہے تو یہ پتھر پینڈ سویدن کر رہے ہیں ان کو اور آپ کو آج سارے جو یوگک سائنسز کے جو اپائے ہیں وہ اس لیے بتا رہے ہیں کہیں پر بھی بلڑ کا سرکولیشن رکا اب دیکھو یہ ہم نے آٹے کا بنایا ادھر آؤ بھئی دیکھو آٹے سے اس کو پورا یہ اڑت کا آٹا ہے چھلکی سہیت اڑت کی دال کا اندر سے پورا پیک کر دیا ہے اب ان میں ہارٹ کے اندر بلڑ کا سرکولیشن کم ہو رہا تھا تو اب دیکھو گرم گرم کونسا تیل ڈال رہے ہو بھائی بلا تیل یہ بلا جو ہے بلا خریٹی ورلوک بھاسا میں بولتے ہیں اب یہ گرم گرم تیل سے اب یہ لمبے لمبے شواسوں کے ساتھ شواسوں کے ساتھ دھیان کریں گے کیا پروپلم ہے آپ کو ہارٹ کی کمجوری ہے ان کو ہارٹ ویک ہے ایجیکشن فیکشن کم ہے تو ان کو ریدیامریت اور کارڈیو گریت ارزن کی چھالتوں دیتے ہی ہیں اس کے گھٹنے کمجور ہیں تو اس کے گھٹنے کی نی کیپ کمجور پڑ گئی ہے تو اس کو یہ جانو بستی بولتے ہیں جانو کہتے ہیں سنسکرٹ میں گھٹنے کو تو گھٹنا کی بستی چل رہی ہے ایک تو اینس سے بستی دی جاتی ہے وہ تو ہے ہی یہ جانو بستی بھی بڑی جبردست ہے دنڈا ہو جاتا ہے پھر اس کو واپس اس میں لے لیتے ہیں پاتر میں پھر واپس گرم کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں تو اس میں سے جیسے یہ ہو گیا تو پھر اس میں واپس لے لیتے ہیں اس میں سے لو واپس یہ جو یہ تو فوم کا وہ ہے اسے لیا تو اس سے ادھر لیا ادھر ڈال دیا پھر واپس گنا گناہ کر کے یہ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں ایسا کوئی سپیشل آئی جیسا نہیں ہے ہم سب کو سکھاتے ہیں کہ گھر پہ بھی کرنا تم کو کب سے گھٹنوں کی پروبلم ہے صحیح کب سے کب چار پانچ سال سے چار پانچ سال سے اب کتنے دن ہوئے ہم لوگ آئے ہیں ہم لوگ آئے ہیں ساٹھ لوگ آئے ہیں کیا بولنا چاہتے ہیں بہت اچھا بولنا ہے آپ کے بارے ہیں میرا بتائی نور کو سر میں چاہتا ہوں کہ آدھ تک جیسے دھرکے دھرکے تکلیف بڑھ جاتی ہیں تو بھرستہ کو بھیتتے ہیں جو آپ کو ہم نے بھرستہ کے روپ میں دے ہیں یہ پیار کرتے ہیں کہ بھرکوان نے آپ کو بھیج دیا ہم کو آرمگے دینے کے لئے صرف یہی نہیں سوامی جی بھرستہ کے لئے ہیں جو یہی بھاپ رکھتے ہیں آپ کے لئے بہت بہت پڑھا منعکسی جی یہ سروانگ ابھیانگ ابھیانگ بولتے ہیں سنسکرت میں مالیس کو تو اس میں الگ الگ تیلوں سے ایسے مساج کرتے ہیں اب نیچے سے اوپر کرو بیٹا نیچے سے اوپر کی طرف کرو تو ویری کوج وین سونے پر نیچے سے اوپر کی اور مساج کرتے ہیں ساتھ ہی اس کو انعلوم بیلوم کرتے ہیں آپ انعلوم بیلوم بھی کرتے ہیں رو بھئی آرام آرام سے لیٹے لیٹے ہی انعلوم بیلوم بھی کر رہے ہیں تو اس کا سارا بلڈ کا سرکولیشن معنی آرٹریز وینز کیپٹریز سارے کی سارے سرکولیٹری سسٹم اچھا ہو جائے گا یہ پوری تو ناڑی تنتر ہے ہم نے ویری کوج وینز کے ساتھ آج پورا وشہ رکھا وہ ناڑی تنتر کا اب دیکھو اس کے آنکھوں کے اندر آنکھوں کے نسے کہتے ہیں سوک گئی آپٹیکل ڈاؤ کمجور پڑ گئی پھر اس سے کیٹریک گلکوما سے لے کر کے ریٹے لیٹے لیٹے لیٹیز پیگمنٹ ٹوسہ سے لے کر کے کلر ویجن ڈبل ویجن بہت طرح کی کیا نام بیٹا آپ کا میانک تیرے کا کیا پروپلم ہے آنکھوں میں چسمہ ہے آنکھوں میں چسمہ ہے تو ان کو ہم انعلوم بیلوم تراتا یہ تو سب کراتے ہی ہیں اب اس کو یہ تریفلا گھریت جو ہے یہ آنکھ کے اندر ڈالتے ہیں بولے بھائی اس نے تو آنکھ میں گھیسا ڈال دیا اب ہم نے اس کے ناک کے اوپر ڈال دیا دونوں طرف تھوڑا تھوڑا کر کے چلا جائے گا ابھی تو اس کے آنکھیں بند ہیں بعد بھی اس کے آنکھیں کھلوائیں گے اور بند بھی کروائیں گے اس کو کہتے اکشی ترپن لوگ تو مرنے کے بعد ترپن کرتے تھے ہم جندے لوگوں کا ترپن کرتے ہیں تب ہی تو جیوان سکھی ہوگا اکشی ترپن اب ہی در آؤں آنکھیں کھولو اب دیکھو اب دیکھو یہ آنکھیں کھول رہا ہے جندہ جی سکھی ہو جائے گا ہم تو جیتے جی موکش مانتے ہیں اب دیکھو تو یہ تیل کیا سوامی جی آنکھوں میں لگ نہیں رہا ہے ان سے پوچھے یہ پندرہ سے بیس منٹ یہ گھی تو لگے گا نہیں نا گھی تو چکنا ہوتا ہے تو کوئی تیکھی چیز لگتی ہے آنکھ میں لگتو نہیں رہا نا ہلکا ہلکا لگ رہا ہے معمولی سے معمولی ہے کیونکہ میڈیکیٹڈ گھی ہے نا ویسے سیمپل گھی ڈالیں گے گائے کا تو بھی وہ بلکل بھی نہیں لگے گا وہ تو اچھا لگ گا بل بھی اس نے تو آنکھ میں گھیسہ ڈال دیا یہ تھوڑا اکشی ترپن پھر یہ کھلاتے بھی ہیں تو آنکھ کے نسے کمجور پڑ گی تو پورے ناڑی تنتر کے روگوں کے بارے میں یہ ہم نے اکشی ترپن بتایا اب اکشی ترپن کے بعد میں جو موٹے موٹے تھاڑے تھاڑے ہیں ان کو جہاں پر یہ کروا رہے ہیں الگ الگ اس میں جس کو موٹا پا ہے اس کو بھی سویدن کراتے ہیں جس کو سکن کی پروپلن ہو اس کو بھی سویدن کراتے ہیں ناڑی تنتر کے روگ ہیں بلڈ سرکولیشن کم ہو اس کو بھی کرواتے ہیں ارثریٹیس میں کراتے ہیں ان کو ارثریٹیس ہے تو یہ جو ہے ارثریٹیس میں بھی پورے بلڈ کا سرکولیشن ہی تو رکھتا ہے وہ بلڈ کے سرکولیشن کو اچھا کرتے ہیں تو ارثریٹیس سے لے کر کے اسکن پروپلن سے لے کر کے اور ویڑی کوج ویڈس میں یہ اس کو سویدن کہتے ہیں سٹیم بوکس ہے یہ اس میں ان کو بیٹھا دیا اور اس کو جڑی بوٹیوں کی واش پہ دے رہے اور یہ ہماری پوروہ آگئی ہے اور پوروہ نے یہاں پر جیو جنتو پال رکھے تو تو اس کو کیا بولتے ہیں بھائی جلو کا لیس تھرپی لیس ہے کہ لیس ہے تو یہ لیس تھرپی بولتے ہیں ان کو پکڑنا بڑا مسکل ہوتا ہے یہ خونی تھرپی ہے فوامی جی پکڑ کر کے پھر جب ان کو خون مولا گیا پھر یہ چھوڑتی نہیں ہے اب دیکھو یہ پتلی پتلی ہے دیکھو یہ پتلی سی ہے ادھر اور یہ خون پی پر کر کے موٹی آ گئی ہے اس کو بھی سیٹی ہو گئی ہے اب اس کو بعد میں ویمیٹنگ بھی کروائیں گے یہ دیکھو یہ چوش چوش کے دیکھو اسے بستری کا کر کر کے پی رہی ہے پونی تو اس بہن کو بھی بہت جیادہ پروبلم تھی مائک دینا بھائی ہینڈ والا یہ اس کو پوری نسین نیلی پڑھی بھی تھی پورے پیر کی اور بہن کو تھوڑا او بی سیٹی کی بھی پروبلم تھی کیا نام ہے بھینٹ تمہارا دمائنتی جوئی سر دمائنتی کہاں سے ہو گاٹ کوپر ممبئی گاٹ کوپر ممبئی تھی آبی سے گجراتی ہو نا گجراتی شکل سے گجراتی لگ رہی تھی کچھی سے کتنا وزن کم کیا میرا تین کلو کتنی دن میں تین دن میں تین دن میں تین کلو کا وزن کم کر لیا اور اس کا ویریکوز کا کیا حال ہے اب یہ جو پیچھے سے جوک لگا رکھی ہے جلو کا بولتے ہیں کوئی در تو نہیں ہو رہا یہ پتہ ہی نہیں لگتا تو خون بھی پی رہی ہے اور بہن کو پتہ نہیں لگنے دے رہی ہے یہ سارا اس کا یہ کہتے ہیں خراب خون اس کو نکال دیتے ہیں پھر ساتھ میں انولوم ملوم کراتے ہیں کیشو اور گوگل چندر پرباوٹی پنرنوادی منڈور کھانے کے لیے دیتے ہیں اس کو جوک لگاتے ہیں پھر الگ الگ پرکار کے ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اور اس کو اس کو کریں گے کفنگ کون کرے گا یہ ہمارا ڈوکٹر انوراگ ہے ڈوکٹر پوروہ ہے یہ ہمارے چکت ساک ہے یہاں کے کتنی سال کا ہو گیا بھائی 35 35 کا کتنی سال ہو گیا پتہ درید 9 سال ہو گیا شامل 9 سال سے سیوہ کر رہا ہے بچہ یہ پوروہ ہے یہ ہمارے آئیرویت کے ڈوکٹر ہے اب دیکھو اس کے کہاں کہاں درد ہے یہاں سے لے کر کے یہاں تک درد ہے پہلے سینگی لگاتے تھے اور یہ ٹریڈیشنل ہے ہندو مسلمان سبھی جگہ پرچلیت تھا اب اس کو ایسے کیا بولتے ہیں اس کو کپنگ تھیرپی کرتے ہیں کپنگ تھیرپی اس کو سنسکرت میں بولو اس میں جو لوگ کا الابو لگاتے ہیں الابو الابو بولتے ہیں اس کو اب اس میں کیا کرتے ہیں یہ بکھا چھپا رکھا یہ ایسے یہ چک بڑا چاکو سا ہے یہ پتلا سا اس سے ہلکی ہلکی اس کو ایسے ٹچنگ کریں گے ہاں چھوڑا تھوڑا مارو دھیری دھیری اب یہ کاریکرم بڑا خطرناک سا لگتا ہے دیکھنے میں اس کے لیے تھوڑی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے بعد میں کچھ نشپہ سوامی جی اسے ہجامہ کے نام سے بھی جانتے ہیں کیا ویدین تھارٹی منٹس یہ مجھے نہیں پتا اب دیکھو اب یہ تھوڑی سی ٹچنگ کی تھی ابھی تھوڑی دیر کے اندر اس کے اندر خون آنے لگے گا یہاں بھی کریں گے اس کو اور یہاں بھی کریں گے دو جگہ اس کو درد ہے یہ انکولوجنگ سپولائیٹیز میں بیکیک میں اس طرح کی بیماریوں میں اس کو کرتے ہیں اب اس کو تھوڑا تھوڑا خون آنا اندر سے شروع ہو گیا اب یہ پورا اس میں جتنا جرورت ہے پچیس پچاس گرام سے لے کر کے اور یہ جس کو بہت زیادہ دکھت ہوتی ہے تو پورا کپ اس کے اندر بھر جاتا ہے اب یہ کاریکرم شروع ہو چکا ہے سوالی جی یہ تھرپیز تو آپ بتا لیں لیکن میں یہاں پورا پریشر آگیا ہے اس کے اندر بس یو کیے جارے ہوں مجھے پتا نہیں کرنا کیا کیا چاہیے بری کوف مینز کے لیے تو اب آپ اس حصے پر بھی آئے جہاں پر آپ پاکیج سکھائیں کہ کون کون سو یوگا بھیاس کرنے چاہیے بری کوف مینز کے لیے پہلے تو یہ دیکھو پہلے پتلی پتلی جوگ تھی نا میناخشی جی اب دیکھو اتنی موٹی ہو گئی ہے اب اس کی اُلٹی کروائیں گے تھوڑی دیر بعد بھی دھرائیں گے تو اس میں کرنا چاہیے ایک تو سروانگاسن اردہالاسن کپالبھاتی انولوم ملوم پون مکتاسن اتان پاداسن اور نوکاسن تو آپ یہ سب کرتے رہیے کھڑے ہو کر کے تاڑاسن تلیق تاڑاسن یہ ابھی ہم کروائیں گے آج یہ سپیشل سپر سپیشلٹی ٹیٹمنٹ ہے یہ آئیر بید کا تو دیکھو اب اس کی کمار میں پورے میں در تھا تو اس کو بولتے ہیں گریوا بستی اور یہ نیچے یہ کٹی بستی کٹی بستی ہو گئی اور گریوا بستی ایک ساتھ ہو گئی تو یہ پیچھے سے اب یہ آدھا گھنٹے تک تیل اس کا بدلتے رہیں گے اور یہ بیٹھے بیٹھے ساسوں پر دھیان کرتے رہیں گے لیٹے لیٹے تو یہ آج سپر سپیشلٹی ٹیٹمنٹ اور ایک تو یہ کمال ہو گیا یہ موٹا تھڑا پہلوان ہے اس کو بولتے ہیں یہ کتنا کلو بجھے ہیں بھئی تیرہ 85 ہے لیکن اب اس کو یہ سوکھی مساج دے رہے ہیں کیونکہ اس نے مال بہت کھا رکھا ہے پہلے پہلوان ہے ویسے تو یہ اودوورتن کہتے ہیں اس کو کیا کہ ہوتی ہوشہ دیا اس میں اس میں تریفلا پاورڈ رہتا ہے کول کلتھا دی پاورڈ رہتا ہے اور کانتی پاورڈ رہتا ہے اس سے مساج کرنے سے بولتے کے اندر کول کلتھا کانتی اور تریفلا اس سے پورا جو ہے ویٹ لوس بھی ہوتا ہے سکیل بہت اچھی ہو جاتی ہے آئے ایک دم نیا بن کے نکلے گا کیا نام آپ کا پردیک کہاں سے ہو ممبئی ممبئی سے ہیں تو پردیک اب نیا جنم ہو جائے گا یہ کول کلتھا تریفلا سے اس کی مساج کر رہے تھے اور ادھر تو شروع دھارا جو سٹریس کے لیے انزائیٹی کے لیے ڈپریشن کے لیے بہت عام ہے اپنے لوگوں کو اتنا سکھا دیا ہے کہ یہ ایسے یہ تیل اس کے اندر ڈال دیتے ہیں کسی کو بلا سے کراتے ہیں کسی کو کشیر بلا سے کشیر بلا چندر بلا اور دودھ سے اور تکر سے بھی کراتے ہیں کیول بادام روگن سے بھی کراتے ہیں ایسی ٹیبل کے اوپر مساج سے لے کر کے اور ساسوں پر پھر دھیان بھی میڈیجیشن بھی کروا دیتے ہیں تو جہا ہے یہ چبردست کاریکرم ہے یہ شیرودھارا یہ بھی مستسک روگوں میں اور جن کو بلڈ کا سرکولیشن مستسک میں کم ہو جاتا ہے تو ناڑی تنترہ میں یہ وشیش روپ سے ہم بتا رہے تھے آپ دیکھو یہ آگیا ہے بالو کا پوٹلی یہاں پر بالو ہے اس بالو کو گرم کر لیتے ہیں بالو میں اجوائن ملا دیتے ہیں سیندھا نمک ملا دیتے ہیں میتھی دانا ملا دیتے ہیں میتھی دانا اجوائن تو اجوائن میتھی دانا سیندھا نمک یہ ملایا اور پورے شریر میں کشت ہے شریر میں پورے میں دردیں بھری پڑی ہیں پورا ناڑی تنتر کمجور پڑ گیا ہے اس کو جوائن سٹیف ہو گئے ہیں تو اس کو پورے شریر میں ایسے بالو کا مساج اس کو بولتے ہیں تو یہ الگ الگ پرکار کے ٹریٹمنٹ جو ریئر ہوتے ہیں وہ بھی ہم انڈیا ٹی وی کے مادھیم سے سارے دیس دنیا کے سامنے پہنچاتے ہیں ان کو کیا کرنے بھین کو نس سے چلو رک جاؤ اب دیکھو ان کو پہلے مساج کر کے اور مساج کرنے کے بعد میں اب نسے کہا ہے دو نسے لاؤ تو نسے جو ہے پہلے تھوڑا سا دونوں طرف سے ماتھے پر سب ان کو دو تو پہلے تھوڑا سا مساج کیا یا ماتھے پر بھی ناک کے اوپر بھی اور فیس کے اوپر بھی پھر ناک کے اندر ڈال دیتے ہیں تو شڑ بندو سے بھی ڈالتے ہیں اوپر سے ڈال تھوڑا اوپر سے ڈال پانس پانس بندو ایسے ڈال دیتے ہیں اور یہ جن کو مسجسک میں پین ہوتا ہے ان کے لیے رام بان ہے تو آج ہم نے اب یہ دیکھو ادھر آؤ بھئی یہ لاشٹ درشن کروا دیتے ہیں اب یہ اتنا بھر گیا دیکھو اب اس کو آرام سے اٹا دو بھئی دھیرے سے دیکھو یہ اتنا بھرا ہوا ہے تو اس کو تھوڑا سا یہ رویا لگا کر کے ہٹانا پڑے گا دیکھو یہ اتنا اس کو یہ بلڈ آ گیا اور یہ جھاگدار خون ہے اور اس کے اندر کیونکہ پلیٹ لیٹ اور باقی بھی سب ہوتے ہیں کمپوننٹ بلڈ کے اس لیے یہ ایسے کسی کسی کو خون سوامی جی کیا یہ اسکن کے باہر حصے میں گندہ خون یا خراب خون ہوتا ہے جسے جس کو نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے ہاں وہی گندہ خون ہی نکالتے ہیں اس گندے خون کو ہی نکالنے کا یہ پروسس ہے پھر وہ دیکھو خون جھاگ سے اور اس کے اندر یہ کالا کالا سا نکالتا ہے تو اس کے اوپر پھر حلدی لگا دیتے حلدی لاؤ ابھی حلدی لگائیں گے اور اس کی بھی جو کھٹاؤ یہ تو بہت تگڑی ہو گئی یہ تو ہماری بہن جی کی طرح تگڑی ہو گئی کیا نام ہے دمینٹی دمینٹی جی کے دکھو اتنی موٹی ہو گئی لٹکنے لگ گئی پڑی گئی پیتے پیتے پڑ گئی دکھو اتنی موٹی ہو گئی پھول کر کے اب اس کا الٹی کروا اس کی بھومن کرواتے ہیں اب ہم اسکرین پر اتنا خون خرابہ سوامی جی نہیں دکھا سکتے ہیں تو اب ہم یوگا بھیاز پر سوامی جی آتے ہیں ابھی یوگا بھیاز پر آئیں گے اور ادھار ہم نے یہ لگاو بھائی یہ مٹی پورے شریر پر ہو جائے تو پورے شریر پر مٹی لگاتے ہیں پورے شریر پر لگا دو اب اس کو مٹی پورے شریر پر مٹی لگاتے ہیں سونے کی چین اپنے سنبھال کے رکھ لے نا بھائی مٹی میں ایلویرہ ملاتے ہیں نیم ملاتے کپور ملاتے ہیں اور اب ان کا پورا شیوہ اتار تیار کر دیں گے تھوڑی دیر میں تو یہ آج کا سپیشل ٹریٹمنٹ جو یہاں پر چل رہا تھا اور اب یوگا بھیاز پر آ جاتے ہیں تو آج تھوڑا ہیسا لمبا خیز دیا ہم نے کیونکہ لوگوں کی بہت چوائز تھی کہ ہم کو یہ سارا پنچ کرما شٹ کرما یہ سارے الگ لگ پرکار کی جو تھیرا پیج ہیں اس کے بارے بھی ڈیٹیل میں جاننے کو ملے اس لیے ہم نے یہ سارے اپائیں آج یہاں پر بتائے اب یوگا بھیاز تو مناکسی جی بہت دیر سے کر ہی رہے تھے لیکن اب ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دیتے ہیں اور سوامی جی جن کے پیروں میں درد ہے تو تاڑھا سن سے شروع کر لیتے ہیں واپس مناکسی جی ان کے لئے خاص طور سے کون سا یوگا بھیاز ہے وہ بتائیے گا تو یہ یہاں سے تاڑھا سن سے سٹریچنگ شروع کریں یہ تاڑھا سن پھر یہ تیریاک تاڑھا سن ایسی تاڑھا سن تیریاک تاڑھا سن یہاں سے یادرہ شروع کرتے ہیں اور جس سے جتنا بن پائے اتنا پانچ دس بار سے لیکے پچیس پچاس بار ایکیں کا ابھیاس کو کراتے ہیں ناڑی تنطر کو مضبوط کرنے کے لئے آج کے ابھیاس ہم بتا رہے ہیں اور یہ کپاربھا تیار ملوم ملوم تو سب کو کرنا ہی کرنا ہے اور سانتھی سانت جن سے بن پائے یہ یہ سیر شاہسن اور سروانگ آسن کر لے تو میں سیر شاہسن کرتا ہوں میناکشی جی سروانگ آسن کریں گے تو دونوں آسن وں آسن 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 پاون مکتاسن یہ بہت ضروری ہے پاون مکتاسن پھر اتتان پاداسن دوکاسن ایک آسن ایک سے پانچ منٹ کریں بھستریکہ کے ساتھ کپار بھاتی کے ساتھ بھستریکہ کپار بھاتی کے ساتھ پرنیاب پوروک آسن کریں اور پرنیاب پوروک آسن کرتے کرتے سواسوں پر دھیان بھی دیں جی سوامی جی آپ ابھیاز کرواتے کرواتے زرا یہ بھی کلیر کر دیئے ایسا کہا جاتا ہے کہ موٹاپے کی وجہ سے بھی ویرکوز وینز زیادہ ہوتا ہے تو کیا ویرکوز وینز کی سمسیہ کو دور کرنے سے پہلے موٹاپے کو کنٹرول کرنا زیادہ ضروری ہے ہاں موٹاپا کے لیے وہ بھی ضروری ہے اور اس کے لیے ہم پانچ ابھیانس روز بتاتے ہیں ابھی بھی دھوڑا دیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں مومبل والی بہنیں جو میں بول رہا تھا یہ حسین سے لے کے منعکسی جی سے لے کے جوتسنا تک کی بڑی فین ہے اور آپ تو ایسے ورنڈ فیموس ہوگئے حسین بھائی منعکسی بہن آپ تو جگت کے بھائی اور یہ جگت کی بہن ہوگئی ہے بہت خوشی ہے میں اس بات کی فامی جی وہ سب آپ یوگ کر کے آپ بہرے ایک دن میں ایک دو دو تین کلو بھجن ایک ایک کلو دو دو کلو بھجن اور تین سے پاس دن میں تین سے پاس کلو سات کلو دس کلو تک بھجن کم کر رہے ہیں تو یہ ابھیاس کراتے ہیں سو سو بار کراتے ہیں حسین بھائی سو بار اور لوکی کم کرا دیتے ہیں لوکی کھلاتے ہیں صبح دو پر شام لوکی کی سبزی لوکی کا جوس لوکی کا سوپ ایسے کوکتے کو چھوڑ کر گئے لپے لبے شواس ایسے ہیں سو بار یہ دونوں پر ان سے نہ کر پائیں تو ایک ایک سے کروا دیتے ہیں سوامی جی اب باری سوالوں کی بھی ہے کیونکہ الگ الگ لیٹ فارمز پر سوشل میڈیا کے ہم لائیو ہیں اور پھوری دنیا اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہے اور الگ الگ جگہوں سے سوال لگتار آپ کے لیے آ رہے ہیں سوامی جی تو امرتیش کا سوال ہے ان کی عمر سکر رہی ہیں پیر چلتے وقت آپس میں ٹکرا جاتے ہیں اور چلنے پھرنے باب انہیں دکت ہو رہی ہے تو ان کے لیے کوئی پائے بتا دیں آپ تو ان کے لیے ایک تو وہ پیڑا تک تیر ہم دیتے پیڑا تک تیر یا والا تیر سے مساج کریں پھر سٹیم بھی لینے جو آج بتائیں مٹی کا لیپ کر لیں جو باہر بھی ہماری ماتائیں بہرے بیٹھی ہیں ایسے وہ لیپ لگا لیں یا جو مٹی کا لیپ اپنے ناشت میں بتا ہے ایسے لیپ لگا دیں اور ساتھ ہی چدر پربھا بٹی گوکشو رادی گوگل کھانے کے بعد پونڈرنا وادی منڈوری ہے کھالی پیٹ لے لیں اور نسے بہت کمجور ہو جاتے ہیں اس کے لیے بہت جبردست ہے اشوگندہ شتاور سفید موسیلی کونچکی بیج بلا بیج جیوک رشبک ردی بردی میدہ مہمیدہ کھاکولی کشیر کھاکولی اور گلو اس سے ہم نے ایمینو گریٹ پاوڈر اور ایمینو گریٹ بھٹی بھی بنا دی ہے تو یہ جتنے بھی اوشدیاں سلب ہو جائیں سب کو سب چیزیں سلب ہونا مشکل ہے پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں بطنجلی کے مادھیم سے بطنجلی اور دیوے کے مادھیم سے ہم یہ اوشدیاں اپرد کرائیں تو یہ ایک ایک چمچے پاوڈر لے لیں یا ایمینو گریٹ بھٹی لے لیں اور تھوڑا سا پروٹین پروٹین کے طور پر تو سپریلینا اور مورنگا کھانے مورنگا کہتے ہیں سہجنے کو تو جہاں ویڈ کم کرنے کے لیے بھوجنگ آسن دونوں طرف سے یہاں سے ایسے یہ کریں اور اس کے بعد میں تو پھر یہ دو اردہ ہم سے روز بتاتے ہیں ہم بتاتے ہیں سوامی جی اگلا سوال پروین کا ہے اور وہ 65 سال کے ہیں قریب سات مہینے سے تلوے سے گھٹنوں کے بیچ نسوں میں درد ہے اور جلن ہے پیر مرنے میں اب تکلیف کافی زیادہ ان کو ہو رہی ہے تو ان کے لئے کوئی پائے بتا دیں آپ پروین عمر جو ہے ان کی 65 سال یہ اتنی بڑھ گئی ہے دکت کی ویڈی کونج ویڈ سے آگے نسوں میں جادہ ہی ناڑی تنطر میں بکرتی آگے تو پیڑا نیل گولڈ لے لے کھاری پہ اور کھانے کے بعد اورتھو گریٹ لے لے یہ اپنے دنی ہو پا رہا ہے تو تین چیزیں میں سب کو بتا رہا ہوں کہیں پر بھی نس ناڑیوں میں جب پوری نسے پھول گئی ہے تو کھانے کے بعد چندرپربہ بٹی اس کے ساتھ گلوئی گنوٹی بھی لے لیں گلوئی اور نیم یہ بھی چور دست ہے تو گلوئی اور نیم چندرپربہ یہ کھانے کے بعد اور کھانے کے بعد کھانے کے بعد ان کی سمسیاں کا پورا سماثان ہو جائے گا اور کھانے میں کوئی بھی کھٹی چیزیں تلی بھی چیزیں نہ کھائیں تو یہ بیٹھ کر کے بھی پچیس پچانس سو سو بار تک ایسے اب ڈیاسم کروا دیتے ہیں اور جو باہر بیٹھے میں وہ بھی کپال بھاتی انولوم ملوم کرتے رہو لے پ لگا کر کے بھی انولوم ملوم چالوں رکھیں بلکل 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 سوامی جی کرتا ہی رہتا ہوں ایک اور سوال سوامی جی آیا ہے شویتا مہشوری ہیں بچے اپنے ماں باپ کے لئے جب پریشان ہوتے تو وہ مجھے بہت یہ بات بہت پسند آتی کہ ماں باپ کی بھی فکر بچے کر رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے بچوں کی فکر تو ماں باپ کرتے ہی کرتے ہیں وہ اپنے پاپا کے لئے پوچھنا چاہتی ہیں ان کے عمر 68 سال ہے ان کے پتا جی کی اور ویریکوز ونس ان کو ایک سال سے ہے آپریشن کروایا تھا اور دو انچ چوڑا گھاؤ سا ہو گیا جو اب تک ٹھیک نہیں ہوا ہے تو ان کو کوئی اپائے بتا دیں آپ ملوم کریں اور گھاؤ کو بھرنے کے لئے ویٹ گراس کیوں کہ جوارہ پلاتے تو ہیں الویرہ پلاتے تو ہیں ویٹ گراس سے اور الویرہ سے اس کی ڈریسن کریں ویٹ گراس اور الویرہ سے ڈریسن کرنے کے بعد نیم کی جو چھال ہوتی ہے اس کو اچھے سے پیس کے اس میں الویرہ ملاتے نیم کی چھال میں الویرہ حلدی اور اپامار مل جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے مہندی کے پتے تھوڑے سے اس گھاؤ کے اوپرہ ڈریسنگ کر دیں بہت جلدی گھاؤ بھر جائے گا کسی کو ریونچینی ادھر پانڈ میں ارچہ بھی بولتے ہیں اترا کھنڈ میں وہ ارچہ مل جائے اور ریونچینی بھی مل جائے تو اس کو بھی پاؤڈر کر کے تھوڑا سا بلا دیں ارچہ ریونچینی حلدی الویرہ نیم اپامار یہ مہندی کے پتے یہ پیس کر کے اچھے طرح سے چٹنی بنا کر کے اس کا پیشٹ بنا کر کے جہاں گھاؤ ہو رہا ہے اس سے اس کی ڈریسنگ کریں اور اس کو پرارم میں گائے کے گھی میں بھون کر کے پھر لگا دیں آپ کو آشری جنہ کے روپ سے لاب دیکھنے کو ملے گا ڈریسنگ کر دیں ویٹ گراس سے اور مٹی رات کو مٹی کو ایک دم کپڑ چھن کر کے مٹی کو پانی میں بھگو دیا ہمارے ایک سادویے مہیلا پتنج لے ہوگے سمیتی کے پرباری ہے وہ انہوں نے ایسے سینکڑوں لوگوں کو ٹھیکیا مٹی سے پٹی کر کے یہ جو مٹی کا آپ کو بتا رہے تھے ہم مٹی لگا رہے ہیں یہ مٹی مٹی لگا کر کے مٹی سے بس وہ بارک مٹی ہوتی ہے چکڑی مٹی ہوتی ہے اس میں کوئی کیمیکل کا سنسپر سنوطہ جنگل سے لے کر کیا اس کو لگا دینے سے بھی گھاؤ بھر جاتے ہیں باقی کپال بھات یا نولوم ملوم کرنے سے شریر بھوڑی کو اپنے آپ ہیل کرتا ہے تو کپال بھات یا نولوم ملوم ضرور کریں ہنسین بھائی سوامی جی ایک سوال ہے میرا حالاک یہ بیریکوس بین سے جڑا ہوا نہیں ہے لیکن یہ پیٹ درز سے جڑا ہوا سوال ہے ایسے کہتے ہیں جب نابی ہٹ جاتی ہے یا دھرند ڈگنا تو اس وقت کونسی یوگا بھیاس کنا چاہیے چھوٹا سا پیکج بتا دیں اور اس میں ایک چیز اور ملوم بہت سے لوگوں کو سوامی جی بار بار یہ پرابلم ہوتی کہ ناف کسک گئی میں نے ابھی تک جیون میں یہ انبوہ کبھی نہیں کیا یہ ہوتا کس وجہ یہ یہ زیادہ مہیلاؤں کو دکت آتی ہے ارے مہیلاؤں کو نہیں میراخ سی جی پورشوں کو بہت ہو تیا میں بتاتا ہوں لوگوں کو پتا نہیں ہے ادھر آؤ جگمال جی ان کو لے کر آنا لوگوں کی نابی ڈگنے سے بی پی بڑھنے لگتا نابی ڈگنے سے سٹریس بڑھنے لگتا ہے نید کم ہو جاتی ہے نابی ڈگنے سے بھوک کم ہو جاتی ہے کو لائیٹیز ہوتا ہے نابی ڈگنے سے ہی لیور سی فیٹی لیور سے لے کر ک تمام طرح کے روگ ہوتے سوامی جی لوف موشن ہوتا اتنا تو پتا تھا اتنی ساری سمجھ ہوتی ہے یہ نہیں جان کار تھے زہین سوامی جی کم رہ گیا سوامی جی کہتے کہ سوامی جی کروس لے کر نہیں بیٹھنا چاہیے ایسا بڑے بزرگ ہمارے کہتے ہیں اس سے بلڈ کلوٹ ہوتا ہے تو کیا خراب پوشش بھی ویرکوز وینز کی ایک وجہ ہے تو ایسے میں اٹھنا بیٹھنا کیسے چاہیے زرہ یہ بھی بتا دیجئے اور ایکیو پریشر کوائنٹ سوامی دو دو گھنٹہ اس نے کپال بھاتی اور دوائی کیا لی تھی چندر پربا گوکش را گوگل پرنان نو مندور اور یہ ہمارے جگمال پوزیشن دیکھو ایسے سیدھے بیٹھنا چاہیے ایسی بات نہیں ہے کہ لیک کروز کر کے ایسی بات نہیں ہے آپ کا سریر کیسا ہے بہت زیادہ گھٹنوں میں کمر میں درد ہے تو آپ کرسی پر بیٹھیں ایسے سیدھے بیٹھیں جھوک کر کے نہ بیٹھیں ایسے نہ بیٹھیں لوگ لیٹنے کا پوز کھڑے ہونے کا پوز کھڑے بھی لوگ اکثر ایسے ہوتے ایسے اب ایک پہر ایسے دیلی چھوک رکھا ہے تو یہ آدمی کی طرح کھڑے رہو گھوڑے کی طرح نہیں گھوڑا تو جو ہے وہ ایک ایک کام سے ایسے بشرا کرتا ہے تو ایسے سیدھے کھڑے رہو سیدھا نہیں کھڑے رہتے لوگ اور اس میں بھی لوگ بہت ٹائٹ کپڑے پہنتے اب ٹھیک ہے میری کو بہن سونے کے با تو ٹھوڑا ٹائٹ پہننا پڑتا ٹائٹ کپڑے بھی نہیں پہننے چاہیے بہت بڑی بڑی ہیل رکھتے ہائٹ ہائٹ پڑا ہونے سے آدمی تھوڑی بڑی ہو جاتی اور تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے بس ایک بات کے ساتھ حنمتی دے رہا ہوں کل صبح سب کو ہمارے ساتھ ملنا ہے اور شام کو بھجے آدھا گھنٹا یوگ ضرور کرنا ہے چھو لائیف سٹائل ڈیجیز چھو چھو بہت شکریہ سوامی جی بہت شکریہ